اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں سرگودہ کی معروف شعرہ قلب روڈ پر کھڑا ہوں اور یہ بہتی معروف جو ہے وہ روڈ ہے اور یہاں پر جو ہے جہاں پر اس وقت میرا کیمرہ ہے اس کے انڈ پر یہاں پر شمہ سنما چوک ہے اور یہاں پر شمہ سنما واقع ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر اسی روڈ کے اوپر پاکستان کے نام ورکرکٹر محمد حفیظ صاحب کے سسرال جو ہیں ان کا بھی گھر ہے کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو وہاں بھی لے کر چلوں گا اور آج جو میں جس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں بہت سے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم وان و ون اس کا وی لاغ جو ہے آپ تیار کریں اور ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ہمیں معلومات دی جائیں اور یہ کلب روڈ کی دوسری طرف ہے جہاں اس کے دائن طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے واقع ہے اور یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ بڑا ہی مصروف ترین اور بڑا معروف روڈ ہے اور جتنے بھی یہاں پر حکومتی اہلکار آتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے ان کا گزر ہوتا ہے اور اس وقت میں ریڈیو پاکستان جو ہے میں پہنچ رہا ہوں اور یہ ریڈیو پاکستان کا آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ بورڈ لگا ہوا ہے ریڈیو پاکستان سرگودہ یہ پاکستان کے افتخار ریڈیو پاکستان سرگودہ اور ہوا کے دوش پر پیغام رسانی کا آغاز لگ بگ سن اٹھارہ سو تیس میں ہوا یہ وہ وقت تھا جب ریڈیو ایجاد ہوا اور آج کے انسان موبائل کے ذریعے پیغام رسانی کے عمل سے گزر رہا ہے اور یہ دو ہزار تیس ہے آج جنوری کی تیس تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے اور آج کے انسان جو ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ موبائل سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اسی طرح شاید آنے والے وقتوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ جو ہے وہ انسان کر رہا ہوگا سان اٹھارہ سو تیہتر میں میکسویل نامی سائنستان نے برکی لہروں کو مکنہ تیس کے ذریعے فضاء میں بھیج کر ایک ایکسپیرینس کیا سان اٹھارہ سو پچانوے سے سان اٹھارہ سو ننانوے کے دوران اتالوی سائنستان مارکونی نے کامیاب ٹرانسمیشن کے تجربات کیے پہلی ٹرانسمیشن دو میل کے فاصلے پر محیط تھی اور ایک ہزار مرتبہ ناکامی کے باوجود مارکونی نے حمد نہیں آری اور انہوں نے یہ ریڈیو جو ہے وہ ایجاد کیا اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ میں ریڈیو پاکستان جو ہے میں پہنچ چکا ہوں اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو باہر کے مناظر دکھا رہا ہوں یہ ریڈیو پاکستان کا مرکزی گیٹ ہے اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً شام کے سائے جو ہیں وہ ڈھلنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ نماز مغرب کے لیے جو ہے وہ آزان بھی ہو جائے گی تو موسم جو ہے آج جو ہے ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہوا پر ہوا جو ہے وہ تیز چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو درختوں نے پتے جو ہیں وہ ان کے گرے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بادل جو ہیں وہ بھی آسمان پر جو ہیں وہ چھائی ہوئے ہیں اور اگر یہاں پر آپ دیکھ سکیں تو بارش کا بھی جو آئے آج امکان جو ہے وہ نظر آتا ہے تو میں آپ کو اندر بھی لیے چلتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برش صغیر میں پہلی براد کاسٹ ٹائمز آف انڈیا کی چھت سے سن انیس سو اکیس میں ہوئی تھی اور سن انیس سو چھتیس میں اور انڈیا ریڈیو کا آغاز ہو چکا تھا اور قیام پاکستان کا اعلان بھی ریڈیو سے ہی کیا گیا تھا اور قیام پاکستان کے بعد تین ریڈیو سٹیشن تھے ریڈیو پاکستان لاہور ریڈیو پاکستان پشاور اور ریڈیو پاکستان ڈھاکا ایف ایم کا آغاز سن انیس سو چھانوے میں ہوا جس کا نام ایف ایم گولڈ رکھا گیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم ون او ون میں آپ کو اندر عمارت کے اندر لے کر چلوں آج میں آپ کو تمام سیکشن وغیرہ میں دکھاؤں گا تو ریڈیو پاکستان سرگودہ کا آغاز کاب ہوا اس کا میں مکمل تفصیلات کچھ دیر کے بعد آپ کو دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ ویسے تو ریڈیو پاکستان کے اندر جانے کے لیے کافی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شناخت کرانا پڑتی ہے اپنا شناختی کار وغیرہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے چونکہ میں ریڈیو پاکستان کے ملازم ہوں تو یہ ہمارے جو گانمین ہیں محترم محمد اکبر صاحب وہ انشاءاللہ شفقت کریں گے میرے لئے کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے تو اکبر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کب سے ریڈیو پاکستان پر کام کر رہے ہیں میں سر دوہزار سولہ سے دوہزار سولہ سے سیکیورٹی گارڈ کی طور پر سیکیورٹی گارڈ کی طور پر آپ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تو اکبر صاحب بتائی گا کس وقت ریڈیو پاکستان سرگودہ پر کتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں اس کے موجودہ تین سیکیورٹی گارڈ ہیں تین سیکیورٹی گارڈ ہیں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے چوبیس گھنٹے ہیں اور پھر آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ سب دوست ہیں وہ اپنے ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو دوسرے دوست ہیں اگر ان کے نام بتائی گا میرے نام محمد اکبر ہے دوسرے کے نام محمد مسعود احمد ہے اور تیسرا ہمار سکوٹی گارڈ جو ہے محمد امار ہے اچھا ویسے تو اکبر صاحب ظاہر ہے باہر اپنی شناخت کرانا پڑتی ہے مشکل ہوتا ہے ریڈیو پاکستان کے اندر جانا ایز ای ویسٹر جو ہے تو مجھے تو اجازت ہے نا میں اندر جا سکتا ہوں جی بہت شکریہ تو محسوس ناظرین یہ ہے ریڈیو پاکستان سرگودہ کی امارت جس کے اندر میں آپ کو لے کر جو ہے میں داخل ہوا ہوں اور اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت تیز ہوا چلی ہے اور درختوں کے پتے جو ہے وہ بھی جھڑ رہے ہیں ظاہرے تو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر جو زیادہ صفائی کی صورتحال جو ہے آپ کو باہر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو یہ وہ تاریخ ساز امارت ہے جہاں پر ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم ترانمے کے طور پر اس کا آغاز ہوا تھا بعد میں ترقی کرتا ہوا اب یہ ایف ایم ون ون کے نام سے جو ہے یہ اپنی شناخت جو ہے وہ رکھتا ہے اور یہ وہ ریڈیو سٹیشن ہے جس کا آغاز اٹھائیس مئی دوہزار پانچ کو ہوا تھا اور اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید صاحب نے اس کا جو ہے وہ افتتاہ کیا تھا یہاں پر بہت گہمہ گہمی تھی اٹھائیس مئی دوہزار پانچ کے دن جو ہے وہ مجھے یاد ہے جب اس کا افتتاہ جو ہے وہ کیا گیا تھا شیخ رشید صاحب یہاں پر آئے تھے اور یہ ریڈیو پاکستان کی امارت ہے جس کے بیرونی مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریڈیو پاکستان کی گاڑی ہے ملازمین کو لے کر جانے کے لیے آنے کے لیے یہ گاڑی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے سرکاری گاڑی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو دکھا ہوں ریڈیو پاکستان سرگودہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ گرمیوں میں خاص طور پر جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں ریڈیو پاکستان کا ٹاور ہے جس کے مدد سے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی انچائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک سو ساٹھ فٹ کے قریب ہے اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے تقریباً اور اس کو سال میں کئی دفعہ جو ہے اس کی مینٹیننس بھی کرنا پڑتی ہے اور اس میں جو ہے وہ خرابی بھی واقع ہو جاتی ہے چونکہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے یہ ٹاور جو ہے صورتحال اس کی بدلتی رہتی ہے اور اس کو مینٹیننس اس کی کرنے پڑتی ہے تو اس کی جب مینٹیننس کرنا پڑتی ہے تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے کوئی ماہر لوگ جو ہیں وہ جو اس کی مینٹیننس جو ہیں وہ کرتے ہیں کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس کی اوپر چڑھنا اور اس کی تاروں سے جا کر جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سو ساٹھ فٹ یہ بہت بڑی بلندی ہوتی ہے تو یہ وہ ریڈیو پاکستان کا ٹاور ہے جس کی مدد سے آپ ریڈیو پاکستان کے پروگرامز نیوز وغیرہ جو ہے وہ سنتے ہیں تو معزز ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے ریڈیو پاکستان کی جو ہماری جو نیوز ہوتی ہیں وہ ہر گھنٹہ کے بعد جو ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں اور وہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہیڈ آفیس سے وہ خبریں جو ہے وہ نشر کی جاتی ہیں اور اس کے لئے یہاں پر مقامی بلیڈن بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر مقامی خبریں جو ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں اور جس کا میں بھی حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ احزاز آسل ہے کہ 28 مئی 2005 کو جب ریڈیو پاکستان سرگودہ کی پہلی خبریں پڑھی گئی تھی تو اس کی پہلی خبریں جو ہیں وہ میں منظور شہزاد نے پڑھی تھی یہ میرے لئے بہت بڑا احزاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تو اس وقت میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے اندر کے مناظر جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی محضر ناظرین میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں اس وقت میں ریڈیو پاکستان پہنچے ہوں تو لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے اور یہ سٹیشن ڈریکٹر صاحب کا جو ہے وہ روم ہے اور یہاں پر آپ کو ایک تختی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ ملک غلام عباس صاحب جو اس وقت موجودہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کے ڈریکٹر ہیں اور سٹیشن ڈریکٹر ہیں یہ ان کے یہ روم ہیں اور ظاہر شام ہیں تو اس وقت تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو میں مختصر سی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کا آغاز اٹھائیس مئی دوہزار پانچ کو ہوا تھا اور اس کے جو پہلے سٹیشن ڈریکٹر تھے زفر اقبال رزوی صاحب تھے خالد اقبال صاحب اس کے بعد آئے پھر ریاض میلسی صاحب کافی عرصہ یہاں پر رہے سلیم بزمی صاحب اور اس وقت ملک غلام عباس آوان صاحب بطور سٹیشن ڈریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ کچھ تصاویر ہیں بڑی یادگار تصاویر ہیں جو میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ اس عظیم شخصیت کی تصویر ہے ملک امجد نون صاحب جن کی کابشوں سے ریڈیو پاکستان سرگودہ کا قیام عمل میں آیا اور اس وقت کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب نے اس کا بازابطہ افتتا کیا تھا اور یہ یہاں پر مختلف تصاویر بھی آپ کو جہاں وہ نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں پر دیکھئے گا زفر اقبال رزوی صاحب یہ ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم وان او ون کے پہلے اسٹیشن ڈریکٹر ہیں اور یہاں پر میں اور دوستوں کی تصاویر آپ کو دکھاتا چلوں یہ ریسنلی ان کی ڈیت ہوئی ہے آغا کوسر غلام علی خان صاحب بہت بڑا نام جو گلوکاری کی دنیا میں پاکستان سطح پر انہیں جو ہے وہ گلوکاری کی اور پاکستان سے باہر بھی انہیں خدمات انجام دیں اور قریب قریب میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ بھی یہاں بھی ان کی تصویر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ خالد اقبال صاحب ہیں خالد اقبال صاحب ہیں زفر اقبال رزوی صاحب مرہوم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ ان کی جو ہے وہ تصویر ہے یہ دوسرے ہمارے اسٹیشن ڈریکٹر تھے اور یہاں پر آپ کو نامور شاعر کمپیر ممتاز عارف صاحب آپ کے نظر آ رہے ہیں زفر اقبال رزوی صاحب اور محترم خالد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی یادگار تصویر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر مختلف لوگ ظاہر ہے پورے جو ہے وہ سرگودہ سے جو ہیں جتنی سیاسی شخصیات ہیں جتنی کاروباری شخصیات ہیں جتنی بیرو کریٹس ہیں یہاں پر تعلیمی حوالہ سے جن کی بڑی گناہ کتر خدمات ہیں وہ لوگ جو ہیں یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس اتنا گلوکاری کے حوالہ سے یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ پاکستان کے نامور گلوکار عطاولہ خانیسہ خیلوی صاحب کی ہے اور یہ بھی ریڈیو پاکستان سرگودہ تشریف لائے تھے اور اپنی آواز کا جادو بھی انہوں نے یہاں پر جگایا تھا اور مختلف لوگ ہیں یہ اس وقت آفتاب اپنے نیوز چینل کے حوالہ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ وہ شخصیت ہیں جو کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر حارون اور رشید طبصم صاحب تعلیم علیہ حسن کی بڑی گناہ قدر خدمات ہیں اہل سرگودہ کے لیے یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ باقاعدہ ریڈیو پاکستان سے اپنا پروگرام جو ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ سالگیرہ کی ایک تقریب منقید ہوئی تھی جنہ حال کامپریم باقی سرگودہ میں یہ اس کے مناظر بھی آپ کو جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کی تصاویر یہاں پر جو ہیں وہ بورڈ پر جو ہیں وہ آویزان کی گئی ہیں اور مختلف پروگرامز کرنے والے لوگ اور یہاں پر جو مختلف لوگ جو ہیں وہ آتے رہے یہ ربنواز صاحب ہیں پنجابی پروگرام جو ہیں یہاں پر کرتے ہیں یہ ان کی تصویر ہے اس کے علاوہ ملک فتح محمد صاحب ریڈیو پاکستان سرگودہ کے لئے ان کی بڑی گران قدر خدمات ہیں اور انہوں نے پنجابی پروگرام کے ذریعے انہوں نے پورے ڈیوین کے اندر اپنی شناخت جو ہے وہ پیدا کی اور اسی طرح جیسے ہی لائٹ آتی ہے میں کچھ اور مناظر جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا نیو سیکشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اندر جہاں پر پروگرام جو ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں وہ سیکشن بھی میں آپ کو دکھاؤں گا محسن زاندرین میری بڑی خوشبختی ہے کہ آج میرے ساتھ بہت بڑی شخصیت اور جب لائیو کوریج کا ریڈیو پاکستان سرگودہ سے آغاز کیا گیا تھا تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں محترم ممتاز عارف صاحب اور عدب کی دنیا میں ظاہر سرگودہ من کا بڑا نام ہے اور جتنی عدبی شخصیات ہیں ان کے نام سے واقف ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ جب بھی سرگودہ میں عدب کی تاریخ لکھی جائے گی تو ممتاز عارف صاحب کا نام ان کے بغیر یہ تاریخ ادھوری ہوگی ممتاز عارف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں شائر ہیں ریڈیو پاکستان پر بطور کمپیر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کئی اخبارات سے وابستہ رہے آرٹیکلز بھی انہوں نے بہت سے لکھے کئی حوالوں سے ان کی شناکت ہے تو ممتاز عارف صاحب سے آئیے جو ہیں گفتگو کرواتے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کہ اولین پنجابی نیوز کاسٹر محترم ڈاکٹر آصف راہ صاحب آپ بھی بہت بڑا نام ہیں سیونت کلاس میں ان کی جو حمد باری تعلیٰ ہے وہ شامل ہے یعنی پی ٹی پی کی بک کے اندر ان کی جو حمد باری تعلیٰ ہے وہ شامل ہے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے سر ممتاز عارف صاحب السلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا خرم سر تھوڑا سا بتائی گا ریڈیو پاکستان سرگودہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ظاہر ہے آپ کی یہاں پر بڑی گناہ قدر خدمات ہیں آپ پہلے اس کے جب لائیو کوریج اس کی ہوئی تھی تو آپ سب سے پہلے اس کے جو کمپیئر تھے یہ لائیو کوریج کی طور پر جو پرانام نشر کی گئے تھا سر بہت شکریہ ایک تو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان سرگودہ انتیس مئی دو ہزار پانچ کو یہ کریکشن سر نے فرما دی ہے انتیس مئی دو ہزار پانچ انتیس مئی دو ہزار پانچ شیخ رشید احمد جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات تھے انہوں نے اس کا استدار کیا تھا اور پھر اس کے اولین اسٹیشن ڈائریکٹر سید زفر اقبال ریزوی بڑے منجھے ہوئے براؤڈ باسٹر تھے بڑے اچھے ایڈمنیسٹیٹر تھے اور پھر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑا نالج تھا ان کا اور ان کے ساتھ ایک بڑی امدہ ٹیم تھی خالد اقبال سینئر پروڈیوسر تھے اس وقت اور پروگرام کو منیج بھی وہی کیا کرتے تھے پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نیوز انچارج چودری زمیر اشرف وہ ایک ایسے تجربہ کار نیوز انچارج تھے جنہوں نے اسلام آباد سے بقاعدہ تربیت حاصل کی اور پھر لاہور میں بھی انہوں نے کام کیا تو ہماری خوشبختی یہ تھی کہ شروع ہی میں ریڈیو پاکستان سرگودہ کو ایک منجھی ہوئی ٹیم جو ہے وہ میسر آئی اور خیسر منصور ملک یہاں پر سینئر براڈ فاس انجینئر تھے اور ان کی ٹیم بھی جو انجینئر کی تھی بہت امدہ تھی وقار حیدر تھے جنہیں سب سے پہلے جب اس کا افتتاہ ہوا تو وقار حیدر کو پینل پر بیٹھنے کا عزاز حاصل ہوا ملک وقار حیدر صاحب جی ملک وقار حیدر اور پھر یہ ہے کہ یہ اتنے تجربہ کار لوگ تھے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان سرگودہ کی جو نشریات ہیں ان کو مقبول عام بنانے کے لیے پروگراموں کا میار اور اتنی امدگی سے آگے بڑھایا کہ اس وقت ریڈیو پاکستان سرگودہ کو اتنے خطوط ملا کرتے تھے اور اس قدر لسننگ تھی ریڈیو پاکستان سرگودہ کی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ پہلے تو یہ خیال تھا نا کہ شاید ریڈیو سنا ہی نہیں جاتا لیکن جب یہاں پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا تو اس وقت لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یہ ریڈیو پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور ریڈیو پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کو قیام پاکستان کا اعلان کرنے کا عزاز حاصل ہے جی مصطفی علی حمدانی صاحب مصطفی علی حمدانی جو ہیں بڑے سینئر براؤڈ پاسٹر تھے انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ تلوے صبح آزادی یہ ان کے ابتدائی الفاظ ابتدائی الفاظ تھے کہ تلوے صبح آزادی پاکستان براؤڈ کاسٹنگ سرویس یہ ریڈیو پاکستان لاہور سے لاہور سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان جو ہے پاکستان اور ریڈیو پاکستان یہ لازم و ملزوم ہیں جیسے آپ پاکستان کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے بغیر بھی اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں سر آپ کے کافی سارے دوست جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان جو ہمارے شروع میں سفر میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شامل تھے محترم زفر اقبال رزوی صاحب سٹیشن ڈریکٹر پروانہ شاہ پوری صاحب اور اسی طرح خان شاہد نظیر خان صاحب بہت بڑا نام اور ابھی آغا کاؤسٹر غلام علی خان صاحب اور محترم شاکر نظامی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہمارے جو یہ دور بڑے اہم بروڈ کاؤسٹر سے اور تعلیمی حوالے سے پنجابی عدب کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا پروفیسر ریاض احمد شاہ پروفیسر ریاض احمد شاہ بروڈ کاؤسٹر کے ساتھ کام کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے اور ان کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے ماشا پروفیسر ریاض احمد شاہد کو ریڈیو پاکستان سرگودہ سے جب ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا یہی جو پنجابی کا پروگرام ہے جیسے لاہور میں جمہور دی آواز اسی طرز کا ایک پروگرام یہاں پہ شروع ہوا تھا اور اس پروگرام کے جو اولین ہمارے مقامی بروڈ کاؤسٹر تھے جن کو ہم سٹاک کریکٹر کہا کرتے ہیں یعنی پروفیسر ریاض احمد شاہد جو ہیں وہ چودری حاکم دین کے سٹاک کریکٹر کے طور پر یہاں پر پروگرام کرتے تھے اسی طرح ملک فتح محمد ہیں وہ منشی قطب الدین کے نام سے کریکٹر کرتے تھے اسی طرح پروانہ شاہ پوری ہیں پروانہ شاہ پوری جو ہیں وہ چراغ دین پروانہ کے سٹاک کریکٹر کے تحت یہاں پر پروگرام کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سر مجھے یاد ہے جب ریڈیو پاکستان سرگودہ کا آغاز ہوا تھا تو یہاں پر لائنیں لگ گئی تھیں یعنی جو جابز جہاں پر حاصل کرنا چاہتے تھے جو بروڈ کاؤسٹنگ کے لیے آنا چاہتے تھے اور پھر وقت کا پئیہ جو ہے وہ چلتا رہا ریڈیو کی وہ ویلیو وہ اہمیت جو ہے وہ نہیں رہی تو اب اس کے حوالے سے اس کی بہتری کے لیے سر کو اقتعامات کیے جا رہے ہیں جی بلکل کیے جا رہے ہیں ہمارے جو نئے ڈائریکٹر جنرل ہیں ریڈیو پاکستان کے جنابِ طاہر حسن وہ پروگرام کی بہتری کے لیے ریڈیو پاکستان کی نقشریات کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ملک غلام عباس آوان وہ پروگراموں کا میار بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں میں نیوز جو ہے نا ہمارا سیکشن اس کے حوالے سے کہوں گا چودری ضمیر اشرف نے ایک ایسی ٹیم کا انتخاب کیا بڑی امدہ ٹیم پنجابی کے حوالے سے ڈاکٹر آصف راس انہوں بطور نیوز کاسٹر اس سے وابستہ ہوئے اولین ایام ہی سے پہلے دن سے تو آصف راس کی آواز جو ہے بروڈکاستنگ کے حوالے سے ایسی آواز ہے جسے آپ قومی سطح کی نہیں انٹرنیشنل سطح کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں پھر منظور حسین شہزاد ماشاءاللہ کرکٹ کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے ایڈوکیشن فیل میں ان کا اپنے ایک مقام ہے لیکن یہاں پر پہلے اردو نیوز کاسٹر کا اعزاز حاصل کیا منظور شہزاد نے اور پھر آلیہ کمل ہیں اور ان کے ساتھ اور بہت سے تھے کیسر ندیم مرزا تھے آتے رہے اور بہت سے لوگ آتے رہے شہزاد شیرازی تھے تاریخ ابو ذر تھے تاریخ ابو ذر تھے مجھے بھی نیوز سیکشن سے جی جی الحمدلی رسل وابستہ رہنے کا موقع ملا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ریڈیو پاکستان سرگودہ میں آنے کا خواہش مند نہیں تھا لیکن ڈاکٹر آصف راز صاحب کے مسلسل اسرار کے بعد چودری زمیر اشرف کی خواہش پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ریڈیو سے وابستہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ جب محبتوں کا دائرہ آپ کے اردگرد پھیل جائے تو پھر آپ کو ہاں کرنی پڑتی ہے تو دوستوں کی خواہش اور ان کی بھرپور تمنا کے بعد مجھے بھی اس ریڈیو سے پروگرام کرنے کا نیوز سیکشن سے وابستہ رہا سر اس وقت آپ کون سا پروگرام کر رہے ہیں ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ریڈیو پاکستان کا کوئی پروگرام ایسا نہیں جتنے بھی پروگرام ہیں میں نے یہ اٹھارہ سال کے عرصہ میں کوئی پروگرام ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو دینی تعلیمات کا پروگرام عدبی تعلیمی حوالے سے نوجوانوں کا پروگرام بچوں کا پروگرام بچوں کے پروگرام میں ایک طویل عرصہ تک جی جی سر میں ازبان رہا ہوں بڑا مقبول پروگرام رہا ہے انکل عارف کے نام سے بچے مجھے جانتے ہیں آج میں ایک ایسے نوجوان کی دعوت ولیمہ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں جو ہمارے بچوں کے پروگرام میں بچے کی حیثیت سے اس وقت وہ بچے تھے جی وہ یہاں پہ آئے تھے پروگرام میں شرکت کی تھی تو آج جب میں اس کا ولیمہ اٹینڈ کر کے آئے ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو بچے اس وقت ہمارے آنگن تارے کے خوبصورت ستارے تھے آج وہ ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے سارے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ محترم ڈاکٹر آصف راہ صاحب بہت بڑا نام عدبی حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی اتا فرمائے ڈاکٹر آصف راہ صاحب ہمارے ریڈیو پاکستان سرگودہ کے اولین پنجابی نیوز کاسٹر سر کیا فرمانا چاہیں گے کتنا بڑا عزاز ریڈیو پاکستان کے پہلی خبریں پڑھنے کا آپ کو عزاز حاصل ہوا میں آج تک بھی چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایک کالج میں بطور ٹیچر کام کرتا ہوں تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ میرے لئے بہت بڑا فخر کا ایک مقام ہے اس سے پہلے جبکہ ریڈیو سرگودہ میں خائم نہیں ہوا تھا میں شیخ عطیق اللہ جو ہیں لاہور میں ریڈیو پاکستان لاہور وہاں ان کے دو پروگرام ایک نوجوان اور ایک شاباز یہ دو پروگرام بطور کمپیئر کیا کرتا تھا وہاں تو ایک طرح سے ریڈیو سے ہی بابستگی یعنی بابستگی تو رہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ اور حوالوں سے بھی یہاں اعزاز آسل ہے پہلا ہونے کا تو کیونکہ پاکستان میں خاص طور پر ایک وہ عدب کا طالب ہونے کے ناتے بھی کہ ایک زمانہ تھا یعنی اب تھوڑا سا فرق تو آگیا ہے ایک زمانہ تھا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان کسی لفظ کے تلفز پر اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یار چند منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ ابھی فلاں اتنے وجہ خبریں جو آئیں گی نا اردو کی وہ سن لیں گے انشاءاللہ اس میں یہ لفظ آ جائے گا تو ہمارا فیصلہ ہو جائے گا ایسی یہ سار ریڈیو پاکستان نے تلفز کے حوالے سے آپ نے ایک میار قائم کیا میار تھا یعنی اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی اختلاف بڑھ رہا ہے تو ریڈیو سن رہے ہیں کوئی پروگرام سن رہے ہیں خبریں سن رہے ہیں کچھ بھی سن رہے ہیں تو آپ کے تلفز جو ہے وہ درست ہو جائے گا مہترم ناظرین میں سار کی بات کار رہا ہوں یہی وہ عظیم شخصیات ہیں میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں مہترم ممتاز عارف صاحب ڈاکٹر آسف راہ صاحب جو میں خبریں یہاں پر اٹھارہ سال سے پڑھ رہا ہوں تو میں انہی لوگوں کی جو ہے وہ محبتوں کا صلح ہے میرے رانمائی فرماتے ہیں اور تلفز کے معاملے میں ہماری بہت جائے وہ مدد کرتے ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ تلفز کے حوالے سے ایک ڈکشنری کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہنا چاہیں گے بس میں اپنے اس ریڈیو کے لئے دعا گوں جزاک اللہ بہت بشیر سار آپ سے آخری سوالیں ممتاز عارف صاحب جو ریسنڈی آپ کی کتاب جو ہے وہ آئی ہے تھوڑا اس حوالے سے بتا دیجئے گا جی پروفیسر ڈاکٹر حانون رشید تبصم سرگودہ کا ایک بہت بڑا عدبی حوالہ ہے انہوں نے اقبالیات کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے کہ اس وقت شاید جو منظر ہے اقبالیات کے حوالے سے اس میں وہ بہت نمائیترین شخصیات میں شمار کیا جاتے ہیں پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی ان کی اقبالیاتی کتب کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر حانون رشید تبصم کی اقبال شناسی اور اب میں نے جو کام کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر حانون رشید تبصم نے ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں تو میں نے اس حوالے سے لکھا ہے ڈاکٹر حانون رشید تبصم کی ڈاکٹر وزیر آغا شناسی تو یہ کتاب حال ہی میں منظریان پر آئی ہے اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو تربیوٹ پیش کر رہا ہوں جو سرگودہ کے ہر شاعر عدید علمی شخصیت اور دیگر سماجی شخصیات کو خراج ترسیم پیش کرتا رہتا ہے میں نے اس کو تربیوٹ پیش کر رہا ہوں بہت شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے محضر ناظرین یہ لوگ یہ ممتاز عارب صاحب آپ کو کوئیٹ ینگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سیونٹی کے آس پاس ان کی ایج ہے اور ڈاکٹر آسفرہ صاحب تو سیونٹی کراس کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے اور اللہ کے یہ احسان ہے کہ اس شخصیات جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت شکریہ سر باقی میں محضر ناظرین آپ کو اندر کے مناظرین بھی کچھ دیر کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں بہت شکریہ محترم ناظرین اس وقت جو ہے میرے ساتھ جو ہیں وہ ممتاز عارب صاحب ابھی بھی موجود ہیں اور انہوں نے ایک بڑی یادگار جو ہے وہ پیش کی ہے اور یہ ہمارا رسالہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا تو اس میں پہلے اسٹیشن ڈریکٹر زفر اقبال رزوی صاحب تھے پہلے سینئر پروڈیوسر خالد اقبال صاحب افتخار احمد صاحب نیوز انچار چودری زمیر اشرف صاحب اور پہلے انجینرنگ انچارج کیسر منصور ملک صاحب پہلے ریسورس پرسن عمر فاروق صاحب اور پہلی ایڈمن اسسسٹنٹ نسیم فاطمہ صاحبہ پہلے اسسسٹنٹ اکاؤنٹن ملک احسان لہ محسن پہلے معاون انجینئر ملک وقار حیدر صاحب پہلے ڈیوٹی آفیسر محمد جمشید قادری صاحب اور پہلے مقامی نیوز رائٹر پنجابی سوری اردو فیصل عزیز شیخ صاحب پہلے مقامی نیوز رائٹر پنجابی آصف راز صاحب پہلے مقامی نیوز کاسٹر اردو منظور شہزاد پہلے مقامی نیوز کاسٹر پنجابی ڈاکٹر آصف راز صاحب پہلی مقامی نیوز ریٹر اردو شگفتہ شاہد پہلی مقامی نیوز ریڈر پنجابی آلیہ کنول صاحبہ پہلی مقامی اردو کمپیئر رومہ خان صاحبہ پہلی مقامی پنجابی کمپیئر ریاض نحمد شاہ صاحب اور ملک فتح محمد صاحب پہلی پنجابی کمپیئر آئیشہ خان اور اردو انانسر آئیشہ خان پہلی اردو پروگرام آپ کی فرمائش پہلی پنجابی پروگرام چمبے دے رنگ پہلی لائف سٹیج پروگرام محفل سما پہلی لائف سٹیج کمپیئر ممتاز عارف صاحب پہلی لائف پروگرام کے اسٹوڈیو میں ازمان تاریخ ابو زر صاحب پہلے مہمان ڈاکٹر ریاض الحق تاریخ صاحب سر یہ کون تھے یہ وائس چانسلر جی وائس چانسلر یونیورسٹی افسرگودہ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ریاض الحق صاحب یہ ہمارے پہلے مہمان بنے تھے اور پہلے ڈیوٹی افسر ٹرانسمیشن محمد توصیف قیوم صاحب پہلی ریڈیو ریپورٹ مرہوم شاکر نظامی صاحب نے دی تھی اور پہلے نمائندے بھی شاکر نظامی صاحب تھے اور پہلی لائف ریپورٹ محترم کیسر ندیم مرزا صاحب نے دی تھی اور پھر بعد میں جو ہے وہ نیوز رائٹر کے طور پر انہیں بڑی گرانکت خدمات انجام دی اس وقت ریڈیو پاکستان اسلام آباد پر قیسر ندیم مرزا صاحب آپ نے خدمات انجام دے رہے ہیں اور عظم پاکستان کے نام سے ایک پرگرام کا نشر ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے اور پہلے دستاویزی پرگرام برائے قومی نشراتی رابطہ وفا کی تصویروں اور پہلے ریڈیو قولم محمد عدریس مرزا صاحب نے جو ہے وہ پیش کیا تھا یہ تھے وہ اولین لوگ جنہوں نے یہاں پر پہلے پہل ریڈیو پاکستان کے لئے کام کیا تھا اور یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے ریڈیو پاکستان کی کامیاب نشریات کی جب سات سال مقمل ہوئے تھے تو یہ سر ممتاز عارف صاحب جنہیں ایڈو سپیشل لے کر آئے تھے اس وقت ایف ایم نائنٹی دری تھا اور اس وقت جو ہے ایف ایم ون ون جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور یہ یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر نگران اعلیٰ خالد اقبال صاحب سٹیشن ڈریکٹرس رسالہ کے اور تحریر و ترتیب ممتاز عارف صاحب کی تھی اور جو مشاورت میں شامل تھے عبد الرحمن صاحب مریغ غلامباز صاحب اس وقت سینئر پروڈیوسر تھے سٹیشن ڈریکٹر ہیں میس فریہ کنول سینئر پروڈیوسر چودری زمیر اشرف صاحب نیوز انچار تاریخ ابو ظہر صاحب گیسٹ پروڈیوسر ہوا کرتے تھے محمد جمشید قادری صاحب گیسٹ پروڈیوسر اب وہ ماشاءاللہ پروڈیوسر ہیں اور نیوز سیکشن کے بھی انچارج ہیں محمد زبیر مونیر صاحب اسسٹن پروڈیوسر محمد توصیف قیوم صاحب اور معاونین میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب شاکر نظامی صاحب کاسم علی صاحب وارث ندیم وڑائی صاحب ارفان اکبر چودری صاحب اور اس کے تصاویر جو ہیں مہیا کی زیا خان صاحب زائد ندیم صاحب اسرار ملک صاحب ڈیزائننگ محمد امران صاحب نے کی اور اس کو جو شائع کیا تھا ظہور فائن آرٹس سرگودہ نے اور یہاں پر زفر اقبال رزوی صاحب کی تصویر ان کا پیغام آپ کو نظر آ رہے اس دنیا سے چلے گئے اور خالد اقبال صاحب یہاں پر جو ہیں ان کا پیغام آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کمر زمان قائرہ صاحب وفاقی وزیر اطلاع دنشریات اس وقت تھے پاکستان پیپلز پارڈیسن کا تعلق ہے اس وقت یہ انہوں نے پیغام دیا تھا جس سے نشر کیا گیا پھر مرتضی صلنگی صاحب ڈیریکٹر جنرل پاکستان براؤڈ کاؤسٹنگ کارپریشن اور منظور علی تنہا صاحب کنٹرولر ہوم سرفسیز پاکستان براؤڈ کاؤسٹنگ کارپریشن چودوی انور علی چیمت صاحب وفاقی وزیر پیداوار رہے اس وقت دنیا سے چلے گئے